بسم اللہ خیر ورحمن الرحیم اسیرانِ کربلا کا شام میں داخلہ شام کا سفر نہائی دوشوار گزار تھا نہ ہموار زمین پر بے کجا اونٹوں کا دوڑایا جانا محضراتِ عثمت و طہارات کے لیے بہت دوشوار تھا پورے راستے اہلِ بیت کی تشہیر کی گئی اور ہر قدم پر مصیبت و آلام کا سامنا تھا علامہ محمد باکرِ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اپنے والد سے فرمایا کہ میں نے اپنے پدرِ بزرگوار علی بن حسین سے پوچھا کہ شام میں آپ کس چیز پر سوار تھے تو مولا نے جواب دیا میں شدرِ بے کجا پر تھا اور سرِ مولا حسین ایک نیزے پر تھا اور عورتیں ہمارے پیچھے بے کجا اونٹوں پر سوار تھی ہمارے چاروں طرف اشکیہ ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے تھے جب کوئی روتا تھا تو نیزے مارتے تھے دمش پہنچے ہم پر یہی ظلم و ستم ہو رہا تھا شمرلائین قدم قدم پر اہلِ بیتِ اتحار کو عزیت پہنچاتا رہا مولا زین اللہ عبدین بازارِ شام میں بیماری اور نکاہت کے سبب گر پڑے تو شمرلائین آپ کو نیزے کی نونگ سے تکلیف پہنچانے لگا آپ تکلیف سے مسترب ہو کر کھڑے ہو گئے اور بابا کی سر کی طرف رکھ کیا اور عرض کی بابا میری کمر دیکھئے کتنی زخمی ہو چکی ہے بی بی زینب نے جب دیکھا تو آواز دی بیٹا منزل قریب آ گئی ہے اب گھبراؤ نہیں منحال کہتا ہے کہ شہری دمش میں میں نے مولا زین اللہ عبدین کو دیکھا کہ وہ نحیفوں نہ توان ایک عصا پر تکیے کیے ہوئے ہیں اور باؤں اقدس خوشک اور رہے ہیں اور آپ کی پنڈلیوں سے خون جاری ہے اور چہرے انور کا رنگ زرد ہے یہ دیکھ کر میں نے گریہ کیا اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا یبنا رسول اللہ آپ کا مزاج کیسا ہے آپ نے گریہ کیا اور فرمایا کیا حال پوچھتے ہو تم اس شخص کا جو عصیر ہے یزید ابن ماویہ جیسے بے رحم کا اور جس روز عصیرانِ آلِ محمد کا کافلہ شہم پہنچا اس دن سارا دمش دنہن کی طرح سجا ہوا تھا ہر طرف ایسا لگتا تھا کہ جیسے عید ہو لوگوں نے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے دمش کو سجانے میں تین دن لگے اور عصیرانِ آلِ محمد تین دن تک شام کی داخل دروازے پر شام کے اندر جانے کے منتظر رہے اور جب شہرِ شام کو سجا لیا گیا تو تیسرے روز شہدہ اور عصیرانِ آلِ محمد کی آمد کے موقع پر پانچ لاکھ مرد اور عورتیں جمع تھی جو ڈھول بجانے رخص کرنے اور تالیاں بجانے میں مصروف تھے ہر طرف لوگوں کا سمندر تھا اور جب کافلہ شام کے اندر داخل ہوا تو سب سے آگے شہدہ کے سر تھے ان کے بعد عصیرانِ کربلا تھے راوی کہتا ہے کہ سب سے آگے مولا حسین کا سر تھا اور مولا حسین کا سر شمر نے اٹھا رکھا تھا یہ بڑے فقر سے کہتا تھا سب سے لمبا نیزہ میرا ہے شمر ملون کہتا تھا میں دین کی حقیقی وارث کا قاتل ہوں اس ملون کی اس وقت یہ الفاظ تھے کہ میں سید الوسین کے پارے جگر کا قاتل ہوں میں امیر المومنین یزید مازاللہ کی خطبت میں یہ سر لایا ہوں ایک بی بی نے شمر کے الفاظ سنے تو فرمایا اے ملون کیا تو ان کے قتل پر فقر کر رہا ہے کہ جن کو جبرائیل و مکائل کہوارے میں لوری دیا کرتے تھے کیا تو ان کے قتل پر فقر کر رہا ہے کہ جن کا نام رب العالمین کے عرش پر ہے کیا تو ان کے قتل پر فقر کر رہا ہے کہ جن کے نانا خاتم الانبیاء ہیں کیا تو ان کے قتل پر فقر کر رہا ہے کہ جن کے والد گرامی کی ذریعے اللہ نے مشکین کے قلعے کما کیے ایک روایت میں ہے کہ بازار دمشق میں ہر شخص نے سنا کہ سر امام مظلوم نے پڑھا لا حولا ولا قوتا اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم موسیقی 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 موسیقی